اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کابرل ٹی وی اور میں ہوں زین الحسن ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جشنے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف چراغہ فضا درود و سلام کی صداوں سے معطر شہر چراغہ مسجدوں گھروں اور عبارتوں کو برقی قم قموں سے سجا دیا گیا دن کے آخاز پر وفاقی دار حکومت میں 31 سبائی دار حکومتوں میں 21-21 توپوں کی سلامی دی گئی شہر شہر جلوس نکالے گئے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں محافظ سما کائن قاد صدر مملکت وزرعظم اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے قام کو عید ملاد النبی کی مبارک بات دی ہے کہا کہ صدر عارف الوی کا کہنا ہے کہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی ترقی چاہتے ہیں تو اسی مثالی معاشرے کی آلہ اخدار کو اپنانا ہوگا جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی دنیا بھر سمیت آج بارہ ربیو لفل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کا دن ان کے اس دنیا میں آنے کا دن مذہبی جو شکروش اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اسی حوالے سے راولپنڈی میں بھی جراغاں کا سامان ہے ہر طرف روشنیوں کے ساتھ ساتھ مرحبہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں اپ ڈیٹس آسل کریں گے غلام مصطفی بھٹی سے غلام مصطفی بتائیے کا کلکل آج بارہ ربیو لفل جشن والادت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جو شکر قدت و احترام اور جو شکر روش کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس وقت اگر ہم بات کریں چراغا کے حوالے سے تو اس وقت میرے عقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت راول پنڈی کی تمام تار مساجد اور امارتوں کو جنس ہے رنگ برنگی کمکموں اور رنگ برنگی سبز جنڈوں کے ساتھ جنس ہے وہ سجائے گے اس وقت جو شہری ہیں وہ بھی ان برکی کمکموں کو دیکھنے کے لیے عمر پڑے ہیں اور اس وقت شہریوں کی بھی کثیر تعداد جنسی ہے وہ اس وقت باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جلوس کے تمام تار راستوں پر سٹیج اور سبیلیں لگائی گی تھی جس کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس کی ستائیس سو سے زائد الکار جنسے تھے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے جبکہ صبح جلوس برامد ہونے والا عدقاء شریف سے کہ پھر نکیپو رحمان صاحب نے جلوس کا افتادہ کیا تھا اس کے بعد جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت راجہ بزار فوارہ چوک میں مجود ہے جو رات کے ایک قدیمی جمعہ مسجد روڈ کے قریب جا کے جنسے وہ رات دو بجے کے قریب اتتام پذیر ہوگا اس وقت ہم راول پنڈی کنٹ کے اندر موجود ہیں راول پنڈی کنٹ کے جلوس کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو راول پنڈی کنٹ کا جلوس جنسے وہ صبح بائیس نمبر سے گیارہ بجے شروع ہوا تھا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات نو بجے جنسے وہ صدر میں اتتام پذیر ہوگا اور اگر لائٹوں کے حوالے سے ہم بات کرے تو اس وقت برکی کمکمے جنسی ہیں میرے اکا میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت رنگ برنگی جنسی کمکمے ہیں وہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امارتوں اور دیگر مساجد میں اس وقت ملاج شریف کی محافل بھی جنسی ہیں وہ بھی جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنسے دیکھا جا رہے کہ بارہ ربیل اول کے حوالے سے تمام مقاتب فکر کے علماء کرام کی جانب سے بھی آج یہی پیغام دیا گیا ہے کہ آپس میں بائی چارہ اور محبت کے ساتھ جنسے رہا جائے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آج بارہ ربیل اول کے حوالے سے تمام تار جلوس جنسے ہیں وہ پور امن رہے اور تمام تار ملک میں جنسے ہیں امن اور اثار کا گوارہ جی آگے بڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساری کا عظیم مظاہرہ کیا صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے اور امین تھے جن معاشروں میں قانون کی عملداری ہو وہی ترقی کرتا ہے صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام درگزر کو بہت اہمیت دی گئی ہے میرے نبی کا اور اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کمزونوں کی فکر کرو غریب کی یتامہ کی قرآن کی آیت آیات موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خیال تھا کہ اللہ مجھے بھول گیا تو اللہ تعالی نے پھر یاد دلایا کہ جب یتیم تھے تو ہم نے تمہیں نہیں پالا اس کو اور تمہیں راہ نہیں دکھائی حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے دوسروں کو معاف کیا اور یہ اللہ کو پسند ہے لہٰذا درگزر کی بڑی اہمیت ہے درگزر اگر نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر نفرت پھیلے گی درگزر اگر نہیں ہوگا تو مجھے پتا نہیں چلے گا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیس گفتو جو غیبت کے دوار سے اس میں چلتی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیس گفتو کا مجھے پتا ہی چلے گا وزیر آدم شہباز شریف کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں انسانیت غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی جہاں پر بے گناہوں کا خون بہانہ فقر عزاز تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کے قابل نفرت رواج راج تھے رحمتِ خداوندی جب جوش میں آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور فراہ کے لیے بھیجا آج بہت برکتوں والا دن ہے اور سعادت والا دن ہے مدینہ کی ریاست سیاسی اور مذہبی ازادی کی ایک بہترین مثال تھی مذہبی ازادی میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی غیر مسلم کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا انہیں بلا وجہ تنگ نہیں اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وزیر اطلاع سن شرجی المیمن کا پیغام اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اسلام فطرت اور نعمتوں کا دین ہے اسلام رواداری صبر احترام انسانیت مردباری اور ہمدردی کا مذہب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہر قسم کے انتہا پسندانہ آقائد کا مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو کامیابی کی راہ پر گمزن کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے بڑے شاپنگ مال سینٹرس میں آتش زدگی کا باخیہ پیش آیا آگ پر قابو پا لیا گیا ہے فائر برگیڈ ریسکیو اور میٹرو پولیٹن کی بیس گاڑیوں نے عمل کافی دیر تک جاری رہا لوگوں کو مال سے نکالنے کے لیے اقوی دروازے کا استعمال کیا گیا پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے سینٹرس مال کے سیکیورٹی گارڈ اور پولیس کے ماں بینک جھڑت بھی ہوئی سینٹرس کے مالک سردار تنویر علیہ السلام کے بیٹے کی جانب سے میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی کہا کہ مال میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ریسکیو آپریشن مکمل ہونے پر شاپنگ مال کی عمالت کو انتظامیہ کے حکم سے سیل کر دیا جائے گا اسلام آباد کے سیکٹر ایف ایٹ میں قائم سینٹرس مال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے کے بعد سینٹرس مال کی تیسری منزل سے دھوان بلند ہوا اور آسمان پر دھوئے کے باتل چھاکائے خوفناک آتش ددگی سے شاپنگ مال میں بوجود لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا آگ کے طرح ملتے ہی فائل برگیٹ کی گاڑیوں اور پاک بہریہ کی ٹین مواقع پر پانچی اور آگ پر خوابو پانے کے لیے انداری کا روائیوں کا آغاز کیا شاپنگ مال کی انچائے کے بعد فائل برگیٹ کو آگ پر خوابو پانے میں دشواری کا سامنا رہا ابتداء اطلاع کے مطابق آگ سینٹرو سمال کی چوتھی منزل پر واقع ریسٹورنٹ میں لگی جس کی وجہ سامنے نہیں آسکی ہے سینٹرو سمال کے مالک سردار تنویر علیہ السلام کے بیٹے نے تصدیق کی کہ آگ لگنے سے کسی دکان کو نقصان نہیں پہنچا جبکہ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا یہاں ہمارا پوٹ پوٹ ناغ لگی تھی تو علم دلہ اللہ کے قرم سے وہ کنٹرول ہو چکی ہے تو ابھی باہر پاہ جو لگی ہے صورت سے پہلی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافیت ہے کنٹرول ہوں گی تھوڑ سے پہچ رہ گیا تو جلد کنٹرول ہو چکی میرے پانے اندر سے جو لوگیں وہ سارے آکھٹ ہو گئے ہیں اندر سے جو لوگ اسلام آبابڈ ڈاکٹر اکبر ناصر خان سمئے سینئر پولیس انتظامی کے سران اور ریسکیو ٹی موقع پر پہنچ کر امدادی کاموں کا جائزہ لے رہی ہیں ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق رسکی و آپریشن مکمل ہونے پر شاپنگ مال سیل کر دیا جائے گا مال میں آگ لگنے کی وجوہات کے تحقیقات تک امارت سیل رہے گی اور کسی کو بھی شاپنگ مال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل تمام مسائل کا واحد حل ہے چیرمن پی ٹی آئے عمران خان کے جانب سے کہا گیا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کی زندگی بدل جاتی ہے اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے بدلی عاشق رسول ہونے کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا میرا خوف ختم ہوتا چلا گیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کو تبدیل کیا کیسے ان کے کیریکٹر بدل گئے کیسے لیڈرز بن گئے سب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہمارے ملک میں جو واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا نہ ہی مسلمان دنیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو سکولوں میں پتا چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیسے انسانوں کو تبدیل کیا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں سکولر نہیں ہوں میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے تعلیم میں نے باہر لی اس کے بعد ساری دنیا پھیرا کرکٹ کی وجہ سے پھر سیاست پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا نواز شریف کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ سزا غلط مجھ سے انتقام لیتے لیتے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے ساری زندگی نا اہل کیا گیا ہم نے دباؤ میں آبغیر پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا مجھے اس جرم کی سزا دی گئی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو انتقام لینا تھا تو مجھ سے لیتے پاکستان سے کیوں لیا یہ صرف عدالتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ مجھ سے انتقام لیا جا رہا تھا مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹا بٹھا دیئے یعنی مجھ سے انتقام لینا تھا لے لیتے لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے مطمئن تھے میں نے ان کو منتیں کی ان کے مرے کے میری بات کرا دیں میری بیوی بیوار ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نہیں کرائی بات تین گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہے آپ کی بیگم فوت ہوگی تو آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی مجھے کہنے لگا ہے ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں ان کو اطلاع کرنے ہیں میں نے کہا ہرگز نہیں آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں کہ میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آگئی اور بہت زاروکتار رونہ شروع کر دیا تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی بیوی بیمار ہے تو نواز شریف کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ سزا غلط اور مجھ سے انتقام لیتے لیتے ملک کا بیڑا غرق کیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے ساری زندگی کے لیے ناہل کیا گیا کہتے ہیں کہ ہم نے دباؤ میں آئے بغیر پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا مجھے اس جرم کی سزا دی گئی جو جرم میں نے کیا ہی نہیں تھا اگر کسی کو انتقام لینا تھا تو مجھ سے لی لیتے پاکستان سے کیوں لیا یہ صرف عدالتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ مجھ سے انتقام لیا جا رہا تھا آج مریم پاکستان سے سرخرو ہو کر آئی ہے ثابت ہوا کہ مقدمہ جھوٹا تھا سزا جھوٹی تھی بلکل نہیں جی ہاں بلکل نہیں ملکی سیاست میں ایک بار پھر ایبسولوٹلی نوٹ کی گونچ سنائی دینے لگی عمران خان کے بعد پاکستان کے ایک اور سابق وزیراعظم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا مگر ایسا کیوں کہا اور کب کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کے خلاف تحریک ایرے میں اعتماد کامیاب ہوئی تو انہوں نے اس کا ذمہ دار بیرونی طاقتوں کو قرار دیا کپتان اور ان کے کھلاڑیوں نے چرچہ کیا کہ اڈے دینے پر امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہا جس پر پی ٹی آئی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی اب ملک کے تین پر وزیراعظم رہنے والے میاں نواز شریف نے بھی ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا ہے مگر عمران خان کو تنز کرتے ہوئے ہم نے فرک ہم نے کہا اس پر بھی ایبسولوٹلی نوٹ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں میاں نواز شریف نے کہا کہ ایٹنی دھماکے نہ کرنے کے لیے انہیں پانچ ارب ڈالر پیش کیے گئے لیکن انہوں نے صاف کہا ایبسولوٹلی نوٹ ہم نے فرک ہم نے کہا اس پر بھی ایبسولوٹلی نوٹ ہم نے کہا ایبسولوٹلی نوٹ نواز شریف نے کہا کہ ان سے انتقام لینا تھا تو لے لیتے پاکستان سے انتقام لینے کا آپ کو کس نے کہا آپ نے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا ہے میاں نواز شریف کے بیان کے بعد ایک بار پھر ملکی سیاست میں ایبسولوٹلی نوٹ کی نئی بحث چڑ گئی ہے اس آگڈار کہتے ہیں کہ گدشتہ حکومت کی وجہ سے ملک مسائل کا شکار ہوا اتحادی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اس آگڈار کہتے ہیں کہ بانڈز کی ادائیاں بھی وقت پر کریں گے پاکستان بروقت قرضے ادا کرے گا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم قرضوں کو مواخر کرانے کے لیے پیارس کلب نہیں جائیں گے اسٹیٹ بینک نے واجبل ادا ادائی سے متعلق ڈیٹا فراہم کیا ایل سی سے متعلقہ شکایات کا ازالہ کریں گے مجھے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ میں کیا ہے غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے کچھ اور شاید میں شاید نگوشیٹ کرتا ہے کچھ اور کرتا تو یہ اس لیے ایک بیس بائیس آ چکے ہیں اور ہم ابھی یہی بیعث میں پڑے ہوئے ہیں اس معاہدے کا قریبا جون تک ایکٹینڈڈ ہے انشاءاللہ ان کا جو اگلا ریویو ہے 25 اکتوبر 9 ریویو ہے تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی سابقہ جو بھی کمیٹمنٹس ہیں وہ میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں اس کو اپنا ڈیلیور کریں تاکہ ہم دوسری دفعہ میرے ہوتے ہوئے آئے میں کوئی پاکستان کبھی نہیں کر سکا ایک دفعہ کیا دوسری دفعہ بھی پاکستان پروگرم مکمل کریں کیونکہ یہی آپ کی ایک جو ریپوٹیشنڈ کی جو اس کی آپ کی ایک نیک نامی ایسی میں ہے کہ آپ اگر سوبرن کمیٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں محمد رزوان کی مسجد میں نئی ویڈیو نے دل جیت لیے نیوزیلینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مسجد میں بیان دیا جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر مقبول ہو رہی ہیں محمد رزوان نے ایک بار پھر مددہوں کے دل جیت لیے ایسی ویڈیوز سامنے آگئی کہ دیکھنے والے دات دیئے بغیر نہ رہ سکے کومی کرکٹ ٹیم اس وقت سے ملکی سیریز کے لیے نیوزیلینڈ میں موجود ہے جہاں سے بابر 11 ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا روانہ ہوگی گراؤنڈ میں نماز اور جماعت کی امامت کرانے والے محمد رزوان کی کیویز کے دیس سے نئی اور دلکشت ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر اسلامی تعلیمات سے متعلق بیان کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرے سے بڑا اعلام اللہ کی طرف نبی علیہ السلام کی کیا رحمت بے دفعہ محمد رزوان کی اس سے قبل بھی ایسی کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں ایشیا کپ میں پاکستان اور افغانستان کے کھلاڑیوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی تھی جس کی امامت محمد رزوان نے کرائی تھی اور اسے مدہہوں نے خوب سراہا تھا خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے کیابرل ٹی وی کے ساتھ رہیے گا